کتنا باری تم نے یہ دیکھا ہوگا کبھی خیال تو کرو تو ایسا ہوتا ہے کبھی کہ تم نے کیا بھی بولا ہو تو ہم یہ کرے گا ہم یہ کرے گا اچھے کشن بھابان گیتہ میں بولتا ہے شروع میں اے ارجن تم کبھی بھی کرتا نہیں بنو اور جو یہ کرم کاندھی لوک ہے وہ شاتر میں لکھتا ہے یہ تین قسم کا کرم ہے ستو گنی رجو گنی اور سمو گنی اور تم ارجن تر گناہ عطیت ہو جاؤ اس کا مطلب کیا ہے تو کوئی بھی کرم تم نہیں کرو ستو گنی نہیں رجو گنی نہیں تمو گنی بھی نہیں لیکن تم تو پوچھ کے پوچھ کے برامن سے پندر سے پوچھ کے ستو گنی کرم کرتا ہے اس لیے کہ تم کو دیکھ ماننے کے بعد ہم سرب میں جائیں تم کو یہ معلوم نہیں ہے تو مکتی بھی ایک بات ہے جس کے لیے بھموان تم کو یہ منش کا جنم دیا یہ ہائیس جنم ہے بڑے سے بڑا جنم ہے منش کا سب سے اتن عدد یہ منش کا جنم ہے جس میں تم سب کچھ کر سکتے ہیں اور ابھی کا ابھی مکت ہو جا سکتے ہیں یعنی تم آتمہ کا مستہ کرنا تو پیچھے تم مرے گا ہی نہیں امارٹل ہوگا ہو جائے گا ابھی اتنے لوگ جو آتے ہیں ابھی یہ امارٹل بن گئے ہیں تو ان سے پوچھو تو کیسے ابھی خوشی میں رہتے ہیں سب کہاں کار سے آتے ہیں جب بھی ہم سب ہی بھی جاتے ہیں کہاں بھی تو کتنے آدمی یہ دور سے دور سے آتے ہیں دادا تم نے میرے کو امارٹل کر دیا میرے کو یادگری ہے تو پہلے جب ہی یہ لوگ آئے تھے کہ سب میرے کو سنایا اپنی بات کو ہم سکھا ہے کہ رام گئے رامن گئے جس کے بہو پروار اور تم بھی مرے گا ہم بھی مرے گا اس نے میرے کو بھی بولا تم بھی دروں مرے گا ایک دن ہم بولا مرے گا تم مر تمہارا بات مرے گا بانچو ہمارے کو یہ بات نہیں سنا تمہارے جیسا گدلا بے اکو گدے نہیں ہے ہم تم کو بھی سکھائے گا تم نہیں مر سکتا ہے مانے والا ہے نہیں بھوان کشنے اپنے مکھرے بولا ہے کہ ارجم تو ہم اور یہ سب آتما ہے اور امر ہے کبھی مر نہیں سکتا ہے تم اوناچی ہے اوناچی ہے تو کوئی بھی ناش نہیں ہوسکتا ہے تم کو آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے تم آتما کو کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہے ایسا تم ہے تو ابھی یہ سب سمجھ رہے جبھی تو دور سے ہی ہم کو بولتے ہیں زیادہ تم نے میرے کو امر بنا دیا ہے ابھی میرے کوئی ڈرکا ہے کا ہے جو آدمی امر بن جاتا ہے اس کوئی ڈرکا ہے کا ہوگا اور تم لوگ کو جو تم مرنے والے ہیں جس نے یہ پکا کیا ہے کہ ہم کو ایک دن مر جانے کا ہے کیونکہ تمہارا بھگوان بھی رام چندر مر جائے ہے وہ تمہارا جو بھگوان ہے رام چندر وہ بھگوان نہیں ہے جس کے لئے تم نے شاسر میں پڑا ہے رام تو رمیہ ہے جو ہر جگہ پر ہے اور تمہارا جو رام مر گیا ہے وہ جسرت کا بیٹا تھا ایسا تو تمہارا بیٹا باپ مر جاتا ہے لیکن وہ ہے تو امر اگر سمجھے تو وہ امر ہے نہیں سمجھتا ہے تو مرتا ہے اور تم بھی اس کو مرنے والا سمجھ کے دیکھتا ہے جب ہی وہ مرتا ہے تب ہی تم دیکھتا ہے تو وہ مر جاتا ہے مر جاتا ہے تو بس تمہارے کو امر سمجھ نکل جاتی ہے تو یہ پھر نہیں آئے گا یہ مر جاتا ہے وہ سچ وجہ مر جاتے ہیں چھوڑا بھی لاک جون میں وہ رہتا ہے جو یہاں امر نہیں بڑھتا ہے تو ایک ہی یہ تم کو چانس ہے منس جنم کا جس میں تم جب ہی آتے ہیں مان کھا دہی ملی ہے پربو پانے کے لیے اس میں آکے پربو کو پاؤ کرائیس نے بولا ہے know thyself and you know God تم اپنا آگ پہچانو تو what are you who are you تم آتما ہے یہ کچھل مہراج بولا ہے اور کرائیس بھی بولتا ہے I am son of God گروہ نامر صاحب بھی تم کو بولا ہے you are same bhavar تم اپنے آگ سے ہی ہوا ہے تم کو کتنے پیدا نہیں کیا you are not created you are not a creature تم کوئی حیوان نہیں ہے جو تم کو کوئی پیدا کر سکتا ہے آدمی تم کو تو بھگوانی بنایا ہے God made man into his own image and likeness and reflection اب آپ کو کیا بولنے کا ہے ابھی اتنا time اتنا برس میرے کو سنا ہے آج جیر وقت ہے بھگوان بولتا ہے گیتہ میں کہ کتنے آدمی بولتے ہیں کہ میں آتما ہوں کتنا آدمی سناتے ہیں کہ تُو آتما ہے لیکن پھر بھی جب ہی time آتا ہے تو ان سے بھون جاتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا ہے کتنا آدمی آتا ہے پہلے دن ہماری بات سن کے بولتے ہیں جاتا تمہاری دوست سچی بات ہے ایک ایک بات سچا ہے ہم پرا ہے ہم سنا ہے ہم دیکھا ہے یہ بات سچی ہے پر دوسرے دن جب ہی گھڑتے آتے ہیں تو پر آکے ہم کو بولتے ہیں جاتا یہ تمہاری بات تو یہ چکتی نہیں ہے آتما تو ہی chance تک ہے جب تک ہمارا نام نہیں بولتا ہے لیکن آتما بھول جاتی ہے جلدی تمہارے پاس بیٹھا ہے تو آتما میں پکا ہے نسچا ہے گھر میں جاتے ہیں تو بھوٹ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو میرا بیٹا ہے میری بچی ہے میری آستری ہیں سب آتی ہیں ہم تمہ کی حieldی Clark نہ بھولا ہے یہ سب بھولا ہے ر crush نواتی ہے بھگوان ہم تو بھی ایسا ہی دیکھتا ہے جیسا گھننا نمک کیا تکھایا کہ کھرے کھرے میں بھگوان دیکھو گھٹ گھٹ میں بھگوان دیکھو see God everywhere nothing but God اس لیے Christ بھی بول رہا ہے so without Him there's nothing in the world that was ever made because God made all everything is made by God therefore God is pertinent Bhagavan پہلے ہر چیز میں ہے یعنی Bhagavan تمہارے اندر میں ہے God is within you لیکن تم جا کے مندل میں مری میں اس کو جھوٹے ہیں وہاں تو نہیں ملے گا نہیں ہے جو چیز جہاں ہوگا وہاں ملے گا اس کے لیے ایک پرمان ہم تم کو سنایا تھا اگلے شائن پر کہ ایک مائی کا اپنے گھر میں سوئی گر گیا سوئی گر آدھا ہوئے دیکھا تو ہمیں گھر میں اندھیرا ہے تو باہر آکے رستے پر ملچپٹی کے بٹی کے نیچے وہ دھومڈے کو لگا تو ایک تمہارا جیسا ہوچا رادمی آکے ہواں سے گذرا اس نے بولا مائی can I help you کیا آپ کو چاہیے کیا دنایا ہے اس نے بولا ہمارا سوئی گئی ہے اس نے بولا سوئی کہاں گئی ہے کہاں گئی ہے اس نے بولا وہ گھر میں گئی جی لیکن ہمارے گھر میں اندھیرہ ہے ہم ہی آیا ہے دھومتے کو اس نے بولا جو چیز جہاں ہے جہاں گرا ہے وہاں ہی ملے جا اور گرا ہے گھر میں آکے ہی آئی Linh کوئی کمارباد رہ گیا کیا ہیں یہ سوئی رہ جائے گا یہاں کہاں تو وہ سمجھ گئی مائی تم بھی سمجھتا ہے تو تمہارا بہار یہی ہے جیسا مائی کا چیز گھر میں گیا تو وہ دھونڈنے کو آتے ہیں یہاں اپنے گھر میں بات گھواتے ہیں اور یہاں آتے ہیں بھوٹے ہیں یہاں ہمارا کوئی پتر رہ گیا وہ پتر اس کا رہ گیا گیا گھر میں آتے ہیں ہمارے پاس پہ یہاں رہ گیا یہاں کیسا ہوگا جب یہاں آیا ہی نہیں تھا تو اس لئے دیکھو اتنی بات ہے تم کیسا سمجھتے ہیں کیسا ہماری بات اٹھاتے ہیں آپ کو بھوڑنا چاہیے کو سمجھانا چاہیے میرے کو تو میرے کو بھی سمجھ میں رہے ہم جاستی شرائے کرے تمہارے سے یا تم کو چھوٹے لیکن تم مارنے والا نہیں ہے یہ گھر میں کرسن بھگوان پہلو ہی ارجن کو جس نے سمجھا تھا تو ہمارا مٹمہت مر جائے گا تو پھر ہمارے اوپر پاپ لگے گا تو بھگوان اس کو سمجھایا تو مٹمہت تمہارا کوئی بھی مرنے والا نہیں ہے وہ تو آتما ہے وہ مر نہیں سکتا ہے مارے گا تو بھی نہیں مرے گا وہ نہیں آت بھی مرتا ہے نہیں کبھی جوسرے کو بھی مار سکتا ہے جو آتماکار ہوتا ہے تو مرنے سے اوپر رہے کبھی مرتا نہیں باقی جو جیتنے لوگ ہیں یہ دنیا کا لوگ جو اپنے کو یہ سر ہی سمجھ بیٹھے ہیں یہ ہے گھوڑا اس کو اپنا سر ہی سمجھے ہیں یہ میں ہوں گھوڑے کو تم بولتے ہیں کہ یہ میں ہوں تم ہے یہاں یہ تمہارا گھوڑا ہے گھوڑا ہے تو اس کو جدہ رکھو اور تم اکلا باتی آ کے بتاؤ کہ تم کیا ہے بھائی رحمان مہرشی بھگوان تھا اس کے پاس آدمی آتا تھا یہ مجلس میں رہتا تھا تھوڑا دن ہوا ہے ابھی وہ گزر کر کے گیا ہے تو ان کے پاس جو آدمی آتا تھا کہ ان سے پہلے پوچھتا تھا تو تم کون ہے وہ جو جانے والا تھا وہ بولتا تھا کوئی بولتا تھا ہم کا لیکٹر ہے کوئی بولتا ہم گاری والا ہے گاری چلانے والا ہے ہم پھلانا ہے ہم پھلانا ہے میں ہوں تو گھرو مانس بولتا ہے ہو میں یہ دھیرت روگ ہے تم کو تم بھی اぇ Top بولتا ہے کہ میں آیا ہوں تم تو نہیں آیا ہے تمہارا یہ گھوڑا جو گھوڑا لائے وہ آیا ہے وہ آتا جاتا ہے اور تمہاری آتما جو ہے وہ آتی جاتی نہیں ہے سروتر ہے آتما تو ہے ہی ہے آتما تو وہ چیز ہے جو ہر جگہ پر ہے اومنی پریزنٹ ہے Everywhere is gone اور ایسا کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں بھگوان نہ ہو بھگوان ہے ہی ہے جب ہی تمہارے اوپر کورٹ میں چلتا ہے تو تم کو بہتا ہے قسم اٹھاؤ کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے تم تب سچ بولے گا تو اسی بہتا تم گیتہ اوپر میں رکھتا ہے اور بولتا ہے کہ خدا کو حاضر ناظر ہم جانتے ہیں کہ سروتر ہے بھگوان ہے تب ہی تم دیکھتا ہے سروتر بھگوان جب ہم سچی نہیں بولتے تھا جو بھگوان گھتا ہے موسیقی 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 نہیں ہے بادی کو جزا کرو تو دو پاس ہے ایک بادی ہے ایک آتما ہے آتما تم کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ نرآکار ہے نرآکار ہے جس کو آکاری نہیں ہے وہ سب میں ہے تمہارے اندر میں ہی ہے بھگوان لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے کہ تم ساف نہیں رہتا ہے اچھا نہیں ہے پرسٹ نہیں ہے گھونی ہے اس لئے کرائیٹ بولا ہے کہ بھی جو as pure and perfect and as holy as your father is in him جیسا بھگوان تمہارا بھگوان تمہارا پتہ پہلا پتہ بھگوان خدا جو پہلا ہی پتہ ہے تمہارا اسی جیسا تم بھی پلٹر ہونا چاہیے لیکن دیکھو تم پاپ پاپ میں پڑ گئے ہیں پاپ کا مطلب چاہ ہے پاپ آپ اپنے سے دور پڑے ہیں اپنے سے پڑے ہیں پاپ اس کو بھولتا ہے تم اپنے سے پڑے پڑے ہو گیا ہے آپ ہے آتما آپ کو سمجھ دیتے ہیں کہ ہم شریر ہے یہ یہ شریر ہے یہ جیسا بھوڑا ہے برمجیانی اس شریر کو اپنا گھوڑا کر کے سمجھتا ہے جب گھوڑا کے اوپر چڑھ کے جب بھی تم آتا ہے گرو کے پاس تو گھوڑا تو باہر رکھنا چاہیے تم تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ سری سے آ جاتا ہے گھوڑے کے ساتھ یہاں گھوڑا تم بن کے بیٹھا ہے اور بات کرتا ہے بھگوان سے کہتا ہے بھگوان کو پہچانے گا تو تم اپنا گھوڑا ہی پہلے نہیں تم جائے کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے یا تم ہے یہ گھوڑا سب بہتا ہے سب بہتا ہے تو اپنے دے پوچھو کہ تم کتا ہے یا بھگوان ہے ایک تو بھگوان ہے آکتما ہے دوسرا شریر جو ہے وہ کتے کے سندرش ہے کتے جیتا ہے جیتا کتا دوسرا دیکھتا ہے ایسا ارجن نے بھگوان کو بولا کہ بھگوان جب ہی تمہارا یہ بھرم گیان میرے کو ملا ہے اس آدمی گیان سے میرا سلسہ بھرم شخص شبہ سب نکل گئے ابھی میں ساپ ہوں ابھی میں سمجھ کرتا ہوں سب تمہاری بات ہوں ہم سمجھ گیا ہے تو جب ہی سنسہ اور بھرم نکل جاتا ہے تو تم کو سب سکی بات سمجھ میں آ جاتا ہے سنسہ بھرم یہ نکلنا چاہیے یعنی کہ یہ اجان ہے یہ نکلنا چاہیے ابھی ہی ہم بدھ بھگوان لکھا ہے ایسا بھی نہیں ہے تو فش اور فلیش نہیں کھائے گا تُسے دور رہے گا تو تم کو بھگوان ملے گا یا تمہارا من وچ ہو جائے گا یا تم اٹھاد میں ہو جائے گا نہیں ہے ابھی یہ بات میری سمجھنا اور تم سمجھنا ابھی تمہارے اندر میں باقی کتنا شکٹ بھا رہتا ہے کی یہ سب تمہارا ہی کائدہ جو تمہارا دنیا کا کائدہ ہے تو کھانا پینا فش ریش نہیں کھانا چاہیے اور مطہ یہ سر کو مدھانا چاہیے اور تم سادہ کپرہ پہنو کھدر کا کپرہ پہنو یہ کپرہ نہیں پہنو نگن چلو نگے چلو nor covering in the dirt مٹی لگاو شریر کو this will not clean the man who is not free from delusion let him eat and drink according to the needs of the body اور رامٹیک بولا ہے رامٹیک گیا تھا انگلن میں اور امریکہ میں یہ بھی ایک بات ہے جو ولایت والا آدمی ہے وہ تو کبھی بھی یہ fish اور flesh نہیں چھوڑا وہ کھاتا ہے ہمیشہ کھاتا ہے اور تمہارے سے اچھا مضبوط رہتا ہے اس کو ڈاکٹر کی صلاح ہے یہ کھانے کا اور تم سمجھتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اس کو یہ جان نہیں ملتا ہے بھبوان نہیں ملتا ہے یہ آمن اس کا آسا نہیں ہوتا ہے رامٹیک سے بھی بھبوان انگلن میں اسے پوچھا تو تم لوگ پویتر ہے اس لیے کہ تم مچھی پلا نہیں کھاتا ہے تو تم بھبوان کا بیتا ہو گیا ہے وہ بھولتا ہے وہ بھولتا ہے not that which goes into a man defies him منش میں کو کچھ چیز جاتا ہے اندر میں وہ اس کو نہیں کرتا ہے not that which goes into a man defies him but that which comes out of it جو کچھ ان سے بائر آتا ہے یہ سمجھلیو کہتا رامٹیک سوامی رامٹیک نے انگلین واسیوں اور امریکا واسیوں کو سنایا ہے not that which goes into a man یہ کو گاہ ہے گاس کھاتی ہے دیتی کیا ہے دیتی دودھ ہے ایسے برم جانی جو برم جان دیتا ہے وہ کھاتا کیا بھی ہے اس کے پیت میں کیا بھی جاتا ہے یہ پوچھنے کا کس کو بھی ادھگار نہیں اور تمہارا یہ کام نہیں ہے یہ خبر رکھنے کا تو یہ کھاتا ہے کرائیس بھی بولتا ہے take no thought of what you will eat what you will drink and what you will wear کونسا کپڑا پہنے گا کونسا کھانا کھائے گا اور کونسا پانی کیے گا کونسا کیے گا کیا کیے گا پینے کا کھانے کا اور کپڑا پہنے کا تیلے کوئی بھرم جان سے نہیں ہے اس پیچوڈیٹی یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ یہ پھلان چیز کھانا چاہیے یا پھلانا کپڑا پہننا چاہیے یہ تمہارا ایک خیال ہے آدمی کا بے وکوف آدمی کا خیال ہے کوئی کیسا خیال کرتا ہے کوئی کیسا خیال کرتا ہے ہم کھاتا ہے مچن تو باجو میں وہ مچن کھانے والا نہیں ہے تو گھڑا جھتا کرے گا تو تم کھائے کو کھاتا ہے کیونکہ ہم نہیں کھاتا ہے تو تم بھی نہیں کھاؤ ایسا ان کا خیال ہے یہ سب بے وکوفی ہے اور ایک دن سوامی Vivekanand اپنے بک میں لکھا ہے Vivekanand told his master ایک دن بولا I have in a hotel taken forbidden food forbidden food جو ہے مسلمان کو سور کھانے کا نہیں ہے اور ہندو کو گھائے کھانے کا نہیں ہے تو دونوں کھا کے آیا مجھے نے بولا I have in a hotel taken forbidden food today master replied that would not affect you in the least after eating beef or pork if you can keep your mind upon God you are eating as your پرساد یا بھوگ تم بھوگ کھاتے ہیں پرساد کھاتے ہیں اگر تم بھوگوان کا کام کرتے رہتے ہیں پرک اور بیپ کھانے کے بعد بھی ایسا تم چل سکتے ہیں یعنی مطلب ہے کہ بدھا بھوگوان نے اور رام ٹیٹھ نے اور ریویک آنند نے گیت نے یہ سب بڑے بڑے بھوگوان کے اوتار ہے اس نے بولا ہے تو ایکسیننس پرام فیشن پلیش will not clean a man nor going naked nor shaving head nor dressing in the rough garment nor covering in the dirt اتنے اتنے کام تم تو لوگ کوئی دیکھتے ہیں کوئی ننگا جاتا ہے آدمی تو تم اس کو ہاتھ جا کے جوڑے کہ بھائی یہ سے کو ننگا ہے تم سب گدے لوگ ہے ابھی تک بانچ تم سمجھتا نہیں تمہارے مگر میں بات کبھی بہت بھی نہیں ہے تو جو ننگا لوگ جائے گا تو تم ہردوال میں جائے گا اس کا درشن کرنے تو یہ بڑا آدمی ہے تم بھانچ ننگا نہیں ہے کیا اور دوسرا کوئی آدمی ننگا ہوتا ہے تو تم کو پتنگ آتا ہے تو یہ بھگوان کا بیٹرہ ہے خاص بیٹرہ ہے کیا بھگوان کا ہوئے ننگا دیکھے گا خدر کا کپڑا دیکھے گا یہاں وقتی لاتولہ دیکھے گا تو اس کو ہاتھ جوڑے گا دور تا ہی اپنا ناچی بنا کے بھائے بلائے گا آؤ سالی ابھی نکالو چاندی کا سونے کا سالی نکالو گرو آیا ہے تمہارے گھر نے اس تا کالا مکرو اس کو کھلاو ایسا تم اندھے لوگ ہے یہ جو رام تی سے ریوے کانند انگلند اور امریکا میں جا کے لیکٹر کر کے آیا ہے اس کو دیکھو اور گرو نامک فائب کیا بولا ہے انگر کی را ہو جیتے دانے ان کے جیو پا جن کو جیتنے ان کے دانے ہیں اس میں جیو پڑا ہے پیس میں دیکھو گوبی میں دیکھو بھاجی میں دیکھو چاول میں دیکھو روچی میں دیکھو آٹے میں دیکھو سب میں کی رہا دیتے دانے ان کے جیو آباز نہ کوئ پہلا پانی جیو ہے جتے ہڑیا سب کوئ سب کوئی پہلے پہلے پانی جو تمہارے گھر میں آتا ہے میں پورا ہوتا ہے رہتا ہے پہلے اس کو تم کھاتے ہیں نان کا سو تک کیوں کڑ منی ہے سو تک پوے رسو ہے نان کا سو تک یوں نہ اترے جان اتارے دو جان کے سو تمہارا سو تک نہیں اترے گا اب دیکھو تم سب سو تک والے آدمی ہیں تم ان کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ پاس جو گرو نانک صاحب بولا ہے وہ ہندوستان میں ہی اترنے کو نہیں دیتا تھا تو تم خراب ہو کے آئے پلید ہو کے آئے ہیں ویلائس کھا کے آئے ہیں پی کے آئے ہیں ایسا کیا آئے بیس بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اس کے پی اس کو اترنے بنی دیکھ اترنے سمجھ لنڈن میں کیا بولا ہے امریکا میں یہ بات کی ہے اس نے بولا ہم سب جو بولا ہے سب جو بولا ہے وہ بولتا ہے یہ تم جو میٹ کھا کے آئے ہے یہ میٹ بابت نئی کھاتے